غوثِ آزم پیرے پیران میرے میرے غوثِ آزم جیلانی پیرے پیران میرے میرے غوثِ آزم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ مردلہ کے ناظرین پروگرام سلطانِ ولایت آپ ملاذہ کر رہے ہیں اور سلطانِ ولایت نام سے آپ پہچان جائیں گے پہچان گئے ہوں گے کہ یہ پروگرام ہے حضور غوثِ پاق رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے یعنی اس پروگرام میں ہم ولایت سردارِ ولایت غوثِ پاق رضی اللہ تعالی نو اور ان کے حالات اور دیگر موضوعات پر بات کریں گے تو آپ رہیں ہمارے ساتھ اللہ کے پیارے نبی محمدِ مدنی رسولِ عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درودِ پاق پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان چشتی مدنی صاحب تشریف فرما ہے اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عمر اتاری تشریف فرما ہے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے عدنان باعث موضوع کے حوالے سے بات بھی کریں گے مدی چلے کے ناظرین ہمارا پروگرام سلطانِ ولایت آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہے قرآن پاک کے حوالے سے کچھ بات کی جائے گی قرآن پاک پر ایک خاص موضوع پر ہم گفتو کریں گے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرتا چلوں اللہ پاک نے اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں میں باس کو پسند فرما کر اپنی ولایت کا تاج انہیں عطا فرمایا اور انہیں اپنے محبوب عظم نبی مقرم صل اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنی محبوبیت کا اعزاز بشتا یہی وہ لوگ ہیں جن سے زمانے کو اللہ پاک نے زینت اتا فرمائی معرفت کی مہک نے تمام عالم کو معتر کر رکھا ہے جن کے دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں یہ بات بڑی قابل گوھر ہے جن کے دل ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں جو اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا کرتے ہیں اور آزمائشوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں حتیٰ کہ اس راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں ان کو خزانے پیش کیے جائیں تو وہ تھکرا دیتے ہیں دنیا ان پر فیدہ ہونا چاہتی ہے مگر وہ دنیا کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں شیطان ان پر اپنے مکرو فریب کے جال پھیکنا چاہتا ہے مگر اللہ تعالی انہیں معفوظ فرما دیتا ہے اور وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے کیونکہ ان پر رب تبارک و تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے عام لوگ سو جاتے ہیں یہ لوگ راتوں میں جاک کر اللہ کے حضور قیام و سجود قعود تسبیح قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں مگر یہ محبتِ الٰہی میں بھوکے پیاسے رہ کر اللہ پاک کی یاد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ انفوسِ قدسیہ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی معرفت و پہچان عطا فرمائی اور اپنے رازوں سے آگاہی عطا فرمائی اور ان کے دلوں پر اپنی خاص تجلی ڈال کر انہیں چمکتا ہوا مہتاب و آفتاب بنا دیا اور انہیں بسارت و بصیرت عطا فرمائی جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ کے ولی تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے اللہ تعالی نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور انی میں ہمارے غوثِ آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہن نورانی بھی ہے رحمت اللہ تعالی علی تو ان کی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے مگر آج ہمارا موضوع آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور مقامِ اولیاء قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے اولیاءِ کرام کی شان کو کس انداز میں بیان کیا ان کی صفات کا کیسے ذکر کیا اللہ پاک قرآنِ مجید میں اپنے ان نیک بندوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ اول تاخر پروگرام میں شامل رہیں انشاءاللہ دنان چشتی بھائی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے ہمارے عمر بھائی انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے تو اللہ کے ولیوں کا قرآن میں کیا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے ادنان بھائی اولیاء یہ جمع ہے یہ لفظ جو بنا ہے ولی تو میں پہلے چاہوں گا کہ آپ ولی کی تعریف تو بیان کریں کیونکہ ہم سلطان اولیاء سلطان ولایت سجدی غوث پاک پر بات کریں گے اولاں آپ ولی کے حوالے سے ذکر کر دیں گے ولی ہوتا کون ہے پھر انشاءاللہ مزید ہم کنٹینیو آگے اپنے موضوع کو پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء یہ معروف لفظ ہے لوگ جانتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں جنہیں اس نے اپنی ولایت کا تاج اطاف فرمایا ہے تو ان کی صیرت ان کے جو ہے وہ احوال اور اقوال اور ان کی تعلیمات الحمدللہ رب العالمین مسلمان جانتے ہیں جب ہم لفظے ولایت ولی اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات جو ہے وہ نظر آتی ہے علماء اور آئیمہ نے اس بات کو بیان فرمایا فرماتے ہیں جو ولی ہے ولایت یہ یا تو ولایت سے ہے اور یا ولا ان سے ہے تو دونوں کے اعتبار سے بڑا خوبصورت معنی ہے اس کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر قرب اور نزدیکی کا معنی پایا جاتا ہے ولا کے اندر اور ولایت کے اندر فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر نزدیکی اور قرب کا معنی کیسے آئے گا فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض جو بندے پر لازم کیے ہیں ان کی وہ پابندی کرتا ہے پھر وہ نوافل کی جب کسرت کرتا ہے تو اب قرب کا معنی نزدیکی کا معنی کیسے پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے سید مفتی نعم الدین مرادبادی شاہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ لَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کی تفسیر کے اندر رشاد فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اللہ تبارک و تعالی کا قرب پاتا ہے وہ اور کب پاتا ہے جب وہ فرائض کو ادا کرتا ہے اطاعت الہی میں مشغول رہے اللہ کریم کے حکامات ہیں ان پر بھی وہ عمل کرے ایک بار نہیں بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار ہے پھر فرماتے ہیں اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرک ہو جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو اللہ تبارک و تعالی پر یعنی اس کا ایمان پختہ ہو اور فرماتے ہیں جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے فرماتے ہیں اور جب بولے تو اپنے رب کی پاکی ہی بیان اللہ اکبر اور جب حرکت کرے ہلے جلے اطاعت الہی میں حرکت کرے کیا بات فرماتے ہیں اور جب کوشش کرے اسی عمر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب بے الہی ہو یعنی کام وہ کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہو اور فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے یہ صفت اولیاء کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو پھر ہوتا کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا ولی بھی ہوتا ہے اس کا ناصر بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی معین و مددگار بھی ہوتا ہے اس کی افاظت بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد بھی فرماتا ہے تو انہوں نے ذکر کیا کہ کنٹینیو اللہ پاک کی اطاعت میں رہے یعنی اللہ کریم کے احکامات شریعت کی بجاوری یہ ولایت کے لیے یعنی ولی ہوگا وہی جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں آپ نے کہا فرائض کی پابندی کرنے والا آپ نے نوافل کے ذریعے مزید قرب پاتا ہے آپ نے ذکر کیا اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی اضنان بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر سے ولایت کس بھی نہیں ہے وہ بھی ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے جیسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے مگر ولایت کے جو صفات ہیں اولیاء کی صفات اس میں عبادت جیازت یہ بہت اہم چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا فرمایا گیا کہ متقی اللہ کے قریب ہیں اللہ سے ڈڑنے والے وہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس بات کی طرف لاتی ہے کہ ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں ہم پر نوازش فرما کر ہمیں اپنے کرم سے جندت عطا فرما دے سب سے پہلی بات تو جس کے لیے ولایت کے لیے جو شرط ہے وہ ہے ایمان ایمان اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ایمان ہے بندے کے پاس اور اب کیا ہے تقوی کی دولت جب اسے نصیب ہو رہی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ولایت کا تاج عطا فرما رہا ہے اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ کے لیے میں ارشاد فرماتا فرمایا ان اولیاؤہو اللہ المتقون ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء وہ ہیں جو تقوی اختیار کرنا جو متقی ہیں تو دو چیزیں یہ وہ ہیں کہ جو ہر وقت ولی کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہنے والی ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ ولایت کا جو منصب ہے اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ایک تو ایمان سب سے پہلے اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے تقوی کی اور تقوی ہے اپنے آپ کو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا منحیات جو ہیں جو حرام کی گئی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور ہمیشہ بچا کے رکھنا تقوی ولی ہے ہی اسی لیے متقی ہے ہی اسی لیے اور جب وہ یعنی یہ تقوی ولی جو صفت ختم ہوگی تو پھر وہ ولی نہیں رہے گا بلکہ وہ پھر کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں تقوی پرہزگاری یعنی جن آکام کا حکم دیا گیا ہے جیسے فرائز یہ تو پابندی تو ہے ہی ہے اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان کے وہ قریب بھی نہیں جاتے ان سے بچنے پر پابندی ہے جی وہ تقوی ان سے بچنا ہی ہے اور اس کے اندر بچنے کے اندر جو چیزیں حرام ہیں وہ تو یقیناً ان سے بچتے ہیں جو شبے والی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے اولیاء اس مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ جو شبے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی وہ قریب نہیں جاتے ہیں کہ وہ دور رہتے ہیں جب ہی وہ اللہ کے ولی ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ تقوی ہے تحارت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو اپنا ولایت کا تاج جب ولایت کا تاج ملتا ہے تو پھر عالم میں ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر ہوتا ہی ہے پھر ہوتا ہی ہے کہ صدیوں پہلے ایک اللہ والا دنیا سے جاتا ہے اور صدیوں بعد جو ہے وہ ان کے نام پر سلطان ولایت کا پروگرام ہوتا ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی جو آستان سے تیرے لونگائے پیتھے ہیں ہوتا کواہ زمانے پیچھائے پیتھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سر پراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سر پراز کیا وہ تمہارے نام پر سب کچھ لونگائے پیتھے ہیں تمہارے نام پر سب کچھ لونگائے پیتھے ہیں جمک رہی ہے جب ہی نے تیرے رفتیروں کی جمک رہی ہے یا رسول اللہ یا حبیبن بنا چمک رہی ہے جب ہی نے تیرے غلاموں کی جمک رہی ہے جب ہی نے تیرے غلاموں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے جو آستان سے تیرے لار لگائے بیٹھے ہیں خودا گروہ جنہوں نے اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور جھکا دیا نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا عدنان بھائی پھر وہ چمکتے دمکتے ستارے بن گئے انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی سلطان ولایت کا لقب ہے ولایت میں آپ سلطان ہیں بادشاہ ہیں کیا شان ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں یہ فرمایا جگہ جگہ کہ متقی ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ سے ڈڑنے والے ہیں اور یہ جنت پانے والے ہیں اللہ کا قرب پانے والے ہیں دگر بھی آیات میں اللہ پاک نے ولیوں کی متقیوں کی صفات بیان کی ہے قرآن مجید فرقان حمید جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ پاک ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے وہی ہمیں جنت کی طرف راغی بھی فرماتا ہے تو وہ صفات کے جن کو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے ذکر فرمایا اگر ان کو بھی آپ ذکر فرمائے قرآن مجید کے تعلق سے محسن بھائی ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو تقوی اور تحارت کے بارے میں یعنی پریزگاری کے حوالے سے جو ذکر فرمایا گناہوں سے بچنے کے حوالے سے ساتھ ہی اللہ تبارک نے جہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ بندہ جو گناہ ہے ان سے بچے تقوی اختیار کرے ساتھ ہی اللہ تبارک نے اس کی جذا بھی ذکر فرمایا سبحان اللہ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بہت ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا اور اس کی تقوی کی شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور واقعی تقوی اختیار کرنا ہمت کے کام میں سے ہی ہے صحیح بات اور پھر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی وہ بندے جو تقوی اختیار کرنے ہیں فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتْمِ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی معیت خاص کیا بات اللہ تبارک و تعالی کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے ہیں اور متقی ہیں اور ایسے ہی آپ دیکھیں جہاں سبر کرنے والوں کے ساتھ معیت کا حکم ارشاد فرمائی بشارت ارشاد فرمائی وہیں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں ایمان ہے اور پھر ساتھ میں ایک ہمیں میار بھی دیا گیا ہر آدمی اپنے لیے بھی دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو ولی ہے وہ پرہیزگار ہی ہو سکتا ہے یعنی ہم یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام کا اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مرتبہ اور ان کی یہ شانیں کیوں بکر انہوں نے دیکھیں اگرچہ وہ بھی اللہ کی عطا ہوئی بگر عبادت کی توفیق بھی تو اللہ کی عطا ہے تقوی مل جانا بھی تو اللہ کی عطا ہے گناہوں سے بچ جانا بھی تو اللہ کی عطا ہے نیکیوں پر استقامت بھی تو اللہ کی عطا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرح اُبھارتی ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور پھر اس پر استقامت پانی ہے یہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں تقوی اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں تو یہ یقناً ولی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ولایت ان دو چیزوں کے ساتھ ہی قائم ہوگی نا ایمان اور تقوی اس کے بگر نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی کہے کہ میں مومن نہیں ہوں ماذا اللہ تو ولی الرحمن نہیں ہو سکتا ولی الشیطان ہو سکتا اسی طرح جو کہے کہ ماذا اللہ نظر آئے کہ وہ متقی نہیں ہے یعنی اعلانیاں گناہ کرتا ہو حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ رکھتا ہو تو وہ ولی الرحمن نہیں ہے تو تقوی اور ایمان آپ نے ذکر کیا اسی طرح اور بھی صفات ہیں جہاں ہم سورہ لقمان پڑھتے ہیں ہم سورہ مومنون پڑھتے ہیں تو ان میں اللہ پاک نے اور بھی علامات ذکر کی ہیں اپنے نیک بندوں کی میں چاہوں گا کہ اگر ان کو ہم ذکر کریں تاکہ اختیار ہم بھی تو کریں ہم بھی تو کچھ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے ولایت تو اللہ پاک چاہے گا تو عطا فرما دے گا یہ اللہ تبارک طلعہ کا ذکر کرنا اسے یاد کرنا یہ بھی اللہ تبارک طلعہ کے اولیاء کی علامات میں سے ہے جیسے اللہ تبارک طلعہ ارشاد فرماتا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی معیت اختیار کیجئے ان پر توجہ فرمائیے انہیں معنوس رکھیں کن کو فرمایا ارشاد فرمایا کہ پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ معنوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی صفات میں سے ہے جیسے خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی علامت کیا ہے یا اولیاء کون ہے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے سبحان اللہ یہ یعنی ایسا اللہ کا ذکر کرنے کا انہیں ایک یوں کہلیں کہ ایک دمام ہوتا ہے ایک استخامت ہوتی ہے کہ یہ خود اللہ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے اسے بھی اللہ کا ذکر یاد آتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے قلب کوش کی رویت کی ہے جس کا جلوہ ہے آدم میں ہر چار سو جس کا جلوہ ہے آدم میں ہر چار سو بلکہ خود نافس نافس ہے وہ صبح آدم ہو بلکہ خود نافس نافس ہے وہ صبح آدم ہو ارش عرش قیمہ گرمہ ارش قیمہ گرمہ ارش قیمہ جو 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 اپنے ارش قیمہ ایک تو ذکر اور دوسرا ایک اور وصف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے جو سابقا نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ایک زمانے کے جو ولی ہیں آپ کے جو امتی ہیں حضرت عاصب بن برخیہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کا وصف جو ذکر فرمائے فرمائے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ارشاد فرمائے کہ ایک بندہ وہ تھا جسے اللہ پاک نے کتاب کا علم مطافہ تھا تو یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بتاتی ہے یہ چونکہ اللہ کے ولی ہیں اور ولی کے لیے اللہ کریم صفت ذکر فرمارا ہے کہ ان کے پاس کیا تھا کتاب کا علم تھا اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا اور جو جاہل ہو اسے اللہ پاک اپنی ولایت اتا نہیں فرماتا اگر کسی کو عطا فرماتا ہے پہلے علم اتا کرتا ہے پھر اس کو ولایت فرماتا ہے جاہل اللہ تبارک تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا اس لیے ہم اپنے گرد و نوا میں بھی دیکھیں غور کریں فکر کریں کہ ہم جہاں رہتے ہیں بہت سارے لوگ بعض وقت ایسے نظر آتے ہیں ہمیں معاشرے کے اندر جن کی لوگ ولایت کے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں یا جو خود ولایت کے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن وہ اصاف وہ چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء میں پائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی دیکھ نہیں مطلب ایک تو زہد و تقوی کی تو بات ہی نہ کیجئے اور پھر رہی بات علم کی تو پرلے درجے کے جاہل ہوں گے خود سے یا تو قرآن جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا حدیثِ مبارکہ یعنی علم ہے ہی نہیں خود بھی کورے جاہل اور ساتھ جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے جیسا جاہلی بنا کریں مگر دنڈورہ ولایت کے پٹھا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیتِ قریمہ جو ہے یہ بتا رہی ہے اور پھر دوسری جو آیات جن کے اندر علم کی فضیلت کو ذکر دیا گیا جو اولیاء ہیں وہ تو ویسے ہی ممتاز ہیں اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جاننے والے ہیں نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے نبی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت اطاع فرمائی تھی وہ بھی اللہ کریم کا فضل کرم اور جس کا اظہار فرمائی وہ علم تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ لَّهَا تو جو پہلی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ علم کی وجہ سے تھی تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کے اصاف میں جہاں ذکر کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے ایمان ہے ساتھ میں اس کے جو ہے وہ علم دین کا پایا جانا علم دین کا ہونا یہ بھی ضروری ہے اب علم دین جو ہے وہ جس کو بزرگان دین نے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت سے پہلے اس کو اطاع فرما دے اپنے فضل سے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ بعض اوقات جو ہے وہ علم دنی اطاع فرما دیا کرتا ہے بچپن ہی میں علم اطاع کر دیتا ہے اور پھر اپنی ولایت کا تاج بھی اس کو اطاع فرما دیتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ علم ضروری ہے تقوی ضروری ہے ایمان ضروری ہے یہ اولیاء کی صفات میں قرآن مجید فرما نے ذکر کیا ہم اگر سورہ کحف کو پڑھتے ہیں سورہ کحف میں اللہ نے اپنے جن ولیوں کا ذکر کیا جنہیں اصحاب کحف کہا جاتا ہے اور ان کی یاد آج بھی جو ہے وہ یادگار قائم ہیں اصحاب کحف کی جہاں اللہ پاک نے واقعی کو ذکر کیا ہے وہاں ان کی حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان میں وہ کیا تھا کہ وہ ایمان والے تھے پھر وہ جو ہے اللہ کے خوف سے اور اپنے ایمان کو بچانے کیلئے ہجرت کر کے چلے گئے فکر مند ہے اپنے ایمان کے لئے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایمان کی خود بھی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فکر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ایمان کو بچاتے ہیں پھر وہیں سورہ کحف میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے نین سے بیدار کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا کہ یعنی یہ معاملہ جو ہے ابھی حالات باہر کیسے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اولیاء کاملین جو اللہ کے ہیں اللہ نے جن کو ولایت دی ہے وہ علم و تقوی کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کرتے ہیں اصابہ کحف کا امن واقعہ جس میں نے ذکر کیا ہے اس طرح اور بھی اولیاء کرام کا قرآن مجید میں ذکر ہے میں یہ چاہوں گا آپ یہ بھی فرمائیں قرآن مجید میں اولیاء کا جو ذکر ہے تو کیا پچھلی امتوں کے اولیاء میں سے کسی کا ذکر ہے یا خاتون کوئی ہو یا مثال کے طور پر مرد کوئی ہو تو ان کے بارے میں کوئی ذکر فرمایا بلکل محسن بھائی ولایت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ فضل ہے وہ کرم ہے جیسے مرد اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسی طرح خواتین کو بھی اللہ تبارک و تعالی ولایت اطاف فرماتا ہے یعنی وہ بھی اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو جیسے اصحاب کحف یہ حضرت عیسی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے زمانے کی بات ہے لیکن یہ اللہ کریم کے اولیاء ہیں اور ان کی عظمت ان کی رفعت قرآن مجید میں اللہ کریم نے ایسے بیان فرمائے پوری کی پوری صورت ان کے نام پر اچھا پھر اصحاب کحف کے بارے میں جو بڑی پیاری آیت مبارکہ جو سور کحف کی یہ جو آیت مبارکہ ہے جو اصحاب کحف کے بارے میں کہ اور اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پڑنا پڑے اور ان کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا تو یہاں اس آیت مبارکہ میں سور کحف میں یہ ہر ولی کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے تو یہاں دو صفتیں ذکر کیے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں اپنے نفس کو محفوظ رکھتے ہیں تو یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے اولیاء کا پچھلی امت کے تو یہ بھی ان میں سے تھے پہلی امتوں میں سے ہیں ایک تو اللہ تبارکہ نے ان کا ذکر فرمایا اور پھر نہ صرف ان کا ذکر فرمایا بلکہ ان کے ساتھ جو وہ کتہ ہو گیا تھا جو انہی کی معیت کے اندر رہا اللہ تبارکہ نے قیامت تک اس کے ذکر کو باقی رکھا دیکھا اور اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان فرمایا جیسے وہ بیٹھا تھا اللہ کریم نے اس انداز کو بیان فرمایا یہ ایک تو نسبت کی بہار ہے اور دوسرا ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تبارکہ کے اولیاء ہیں نا بندے کو ان کے ساتھ بنا کے رکھیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جس کو تعلق ہو تو پھر وہ یوں عظمتیں پائے کرتا ہے حضرت یہ اصحاب کحف جو ہیں یہ پچھلی امتوں کے اولیاء کرام میں سے ہیں اور ایسے ہی حضرت اسی نے آصف بن برخیہ بہت مشہور واقعہ ہے ان کا اللہ کریم نے علم بھی عطا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں آپ اللہ کے ولی بھی ہیں اور عظمت و شان یہ ہے ایسا مقام مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے آپ کو کہ پلک جپکنے سے پہلے آپ نے ملکہ بلکیس کا تخت جو ہے وہ حضرت سید سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے یہ قرآن مجید فرقان امید میں جہاں اللہ کے اس ولی کا ذکر ہے ساتھ ان کی کرامت کا بھی ذکر ہے اور وہ وہ کام کر لیتے ہیں جو عام آدمی کی دسترس میں اس کی طاقت میں نہیں ہوا کرتا ایسے ہی اگر ہم مزید قرآن مجید فرقان امید کو دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت عیسی علیہ السلام کی پیاری امی جان ہیں طیبہ ہیں طاہرہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی ولایت عطا کی ہے اور وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سردی کے پھل گرمیوں میں ان کے پاس ہوا کرتے تھے گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں ان کے پاس ہوا کرتے بے موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا تھا جہاں یہ عبادت کیا کرتی تھی وہاں موجود ہوتے تھے اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جس چیز کا موسم نہیں ہے وہ پھل ان کی بارگاہ کے اندر یہاں ان کے پاس موجود ہے اور جب ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئے کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں تو اب انہوں نے دیکھا تو وہاں جہاں یہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جہاں تُو نے بے موسم کے پھل عطا کیے ہیں وہیں مجھے اولاد کی نعمت مجھے بیٹا عطا کر دے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا یعنی یہاں پر ایک تو کرامات پھر توصل اور یہ برکہ تبرکہ بھی ذکر ہے آپ نے دو جسے ذکر کی حضرت عاصب بن برخیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر جو ہے وہ پران مجید میں ہے اور یہ پیچھلی امت کے اولیاء کرام میں سے ہیں اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اور ہم پر نوازش فرما کر ہمیں اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم جیلانی پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم